شینہ بورا انہیں آپ کیسے جانتی تھیں ان کا آپ کے جیبن میں کیا ستھان شینہ میری بیٹی ہے کیا کہا تھا راہل شینہ بورے قبر میں نہ ہی مسنگ کمپلینٹ لکھوایا نہ ہی کہی گیا کچھ تو ریکارڈ رہے گا کہیں دوہزار نو سے لے کے دوہزار بارہ تک شینہ اور میرا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں تھا جس دن سے وہ راہل کے ساتھ مووو ان کر گیا تھا ایک ساتھ رہنے شروع کیا شینہ مل نہیں رہی ہے دیسپائیٹ پیپل ٹرائنگ کہ ان کا کوئی پتہ مل جائے یا ان سے کوئی بات ہو جائے یا ان کی کوئی تصفیر دیکھ جائے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ان کی کوئی ایکٹیوٹی ہو آپ نے کیا کیا مجھے کبھی نہیں لگا کہ شینہ زندہ نہیں ہے مجھے کبھی نہیں لگا یہ بات شینہ کو آپ نے بتایا تھا کہ وہ اس دنیا میں کیسے آئی نہیں میں نے نہیں بتایا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لڑائی میں پیٹر آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے ان کے من میں تو جو شریعنطر بولے دوری بولے جو کچھ بھی ہے وہ سب تو کافی دن سے چل رہا تھا مطلب پیٹر میں پیٹر نہیں ہوں آپ نے کبھی پیٹر سے ہیلپ مانگی کی جو آپ کی پیٹر سے آپ کی ساتھ ہے سمبند تو تھے ہی نہیں میسٹر جی اٹلی سے گوڈ فریڈ کیا ایک بار ان سے سلا لینے چاہیے یس اید ان فیکٹ ریٹن تو ہیم میں نے ان کو چھتھی بھی لکھا تھا آپ کے حساب سے شینہ بورا بھی کہاں ہے آنسٹ آنسر ہے روشمون کو ایک مہان فلم اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ بات ستھاپت کرتی ہے کہ جو چیز آپ کو ستھ لگتی ہے وہ انتیم ستھ ہو وہ پورا ستھ ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن روشمون کہیں بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ ستھ کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے there is no truth یہ دعبہ روشمون نہیں کرتی ہے کیا صرف سوچنائیں ہوتی ہیں کیا صرف پرسپیکٹیوز ہی ہوتے ہیں کیا ستھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ سارے سوال ہمارے سامنے اس لیے آ جاتے ہیں کہ جب ہم شینہ بورا اور انرانی مکھر جی کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی سوچنائیں جتنی جانکاریاں آپ کے سامنے آتی ہیں ان کو پروسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب آپ اس دشاہ کو ہی نہیں پکڑ پاتے ہیں کہ ستھ کہاں ملے گا وہاں تک کی یاترہ کیسے پوری ہوگی اس یاترہ میں ایک پڑاؤ بن کر کے نیٹ فلکس پہ ایک ڈاکیو سیریز اب ہمارے سامنے آنے والی ہے تیز فروری کے روز دوہزار چوبیس میں یہ ریلیز ہو جائے گی سٹریم ہونا شروع ہو جائے گی اس کا نام ہے دی اندرانی مکھر جی سٹوری باریٹ ٹروتھ نام میں اندرانی مکھر جی ہے لیکن یہ اتنی ہی کہانی شینہ بورا کی بھی ہے ہمارے ساتھ اس وقت تلن ٹاپ کے سٹوڈیو میں اندرانی مکھر جی ہے سواغت ہے مام آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا مام ہم اس سوال پہ ضرور آئیں گے کہ اندرانی مکھر جی کون ہے کیا وہ ایک ایسی بہن ہیں جنہوں نے اپنی بہن کا قتل کیا یا وہ ایک ایسی ماں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اون نہیں کیا یا وہ ایک ایسی مہیلہ ہیں جو اپنے جیون میں جب انہیں لوگ ملتے گئے جب ان سے بہتر لوگ ملتے گئے ان کی طرف جاتی رہیں گے یا پھر ایک بالکل دوسرا پرسپیکٹیو ہے کہ شیز اپ سیکسسفل بزنس وومن جن کی سفلتہ سے لوگ جلتے ہیں اور ان کو کسی آپ ارش سے اتار کر کے فرش پلانا چاہتے ہیں اسی لئے ان کے خلاف اتنے کیسز بنائے گئے یا پھر بالکل ہی ایک تیسری دشا ہے کہ ایک پرسنل ایمبیشن کی کہانی ایک طرف چل رہی اور ایک پولیٹیکل ایمبیشن بہت پارفل لوگوں کا چل رہا ہے ان کے بیچ میں آپ کہیں پھس جاتی ہیں لیکن پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ شینا بورا جو آپ کے حساب سے لاپتہ ہیں ایجنسیز کا کہنا ہے کہ ان کا قتل ہو گیا انہیں آپ کیسے جانتی تھیں ان کا آپ کے جیون میں کیا ستھان تھا کیا جگہ تھی وٹ پوس شی لائک وٹ وٹ ڈیچی میندی شینا میری بیٹی ہے شینا میری بیٹی ہے اور جو ایک ماں کے لئے جو بچی ہوتے ہیں شینا کی جگہ بھی میری زندگی میں وہ ہی ہے تو کچھ الگ نہیں ہے اس سے سو ایسا ویری شورٹ ان سیمپل آنسر مام یہ ساری کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے راحل کے دماغ میں اور راحل کو ایسا لگتا ہے کہ شینا کہاں ہے اس سے نہیں پتا چل رہا ہے وہ اس سے کونٹاکٹ نہیں کر رہی ہے اور راحل آپ سے ہیلپ لینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو کال کرتے ہیں کیا کہا تھا راحل نے اچھلی راحل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ راحل کوئی معلوم ہے لیکن راحل نے مجھے کبھی کال نہیں کیا تھا پہلے بات وہ میں کلاریفکیشن باٹی کال پیٹر that I don't know because the call records do not establish that so جو ان کے call records کا مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے تو مجھے تو exactly آپ کو میں clarify کر کے بتاتی ہوں سو جو اس وقت میں پہلے بات راحل نے مجھے ایک call بھی نہیں کیا in fact جب شینا کو میں کانٹاک نہیں کر پا رہی تھی اس کی فون switched off آ رہا تھا میں نے فرسٹ کال راحل کو کیا so اور وہ call records میں ہے already it's very clear obviously that how she contacted you it is a very simple this thing so اس کے دو تین calls کے بعد ہی راحل نے جو recording وغیرہ جو شروع کیا obviously but یہ ایک دم غلط information ہے کہ راحل کبھی کوئی police station میں نہیں گیا کیونکہ کوئی police station میں ایسا کوئی بھی record نہیں ہے جو انہوں نے بولا میں نے M.I.D.C. police station میں گیا بینرا میں گیا وولی میں گیا وہ ایک دم غلط information ہے کوئی police station میں کوئی record نہیں ہے کوئی کہ راحل مکھر جی نے کبھی شینہ بورے کبھر میں نہ ہی missing complaint لکھوایا نہ ہی کہی گیا کچھ تو record رہے گا کہیں کہ ایک انسان جب ایک لڑکی کو خوجنے کے لیے ایک اپنی منگیتر ہو وائف ہو جو بھی خوجنے کے لیے جا رہے ہے کوئی کچھ information اس میں کوئی record نہیں ہے کوئی entry نہیں ہے تو یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کے علاوہ رہول مکھر جی کو ان کی خود کی ماں نے بھی یہ بھی record میں ہے پرمبیر سنگھ کا نمبر تک دیا کہ جا کے ملو ہم لوگوں نے دیا دیوین بھارتی کا نمبر دیوین بھارتی سے ملو یہ کرو ہمارے ساتھ آؤ پولیس ٹیشن لیکن کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کانٹری چھ ایپریل کو ٹوینٹی سکھ ایپریل 2012 کو آفٹر شینہ مرسل ایلیجڈلی مرسل وہ پورا دن شامور رائے کے ساتھ وہ راہول مکھر جی تھے اور راہول مکھر جی اگر یہ چیز دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے شینہ کو لاسٹ شامور رائے کے نے یہ بات پولیس کو بولا نہ راہول مکھر جی نے یہ بات پولیس کو بولا کہ وہ پورا 26 تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ میری منگیتر کو کہاں اتارا کہاں ہے جو ایک ایمپریشن ہے جو ریکارڈنگز پبلک ڈومین میں ہیں کچھ ریکارڈنگز ایجینسی کے ساتھ ہیں وہ چار شیٹ کا حصہ ہے اور اس پہ عدالت کو ویچار کرنا ہے اور عدالت ہی اس پہ انتیم ٹپ پنی عدالت کی ہوگی کہ وہ اس کا نشکرش کہاں نکالتے ہیں لیکن جو کال ڈی کارڈز پبلک ہوئے الگ الگ reputed میڈیا انسٹیوشن کے پاس ہیں انہوں نے پبلش کیے ہوئے ہیں کوئی اس کو access کر سکتا ہے ان کو جب ہم سنتے ہیں اس سے ایک impression کریئٹ ہوتا ہے کہ راہل اس پاریٹ لیکن دو لوگ یا جس میں سے کم سے کم ایک رکھتی کی آواز اس میں پیٹا کی بتائی جاتی ہے وہ ان کو پلکیٹ کرنے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ اب ہی آپ کو اتنے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہو کرنے کے بعد میں انہیں اطلاع یہ دے دی گئی کہ نہیں اب اس کیس کو پرسیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج اچھا 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 پہلے بات میں نے کلیاریفائی کیا کہ راہل بکھر نے مجھے کبھی کانٹاٹ نہیں کیا میں نے میں نے ان کو پوچھنے کے لئے اچھا 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 جب کوئی دو انسان بات کر رہے ہے آپ تب ہی ریکارڈ کروگے جب آپ کچھ آپ کے دماغ میں کچھ ہے جو آپ کیوں ریکارڈ رکھنا آپ نے آپ کو بچھانے کے لئے اس نے ریکارڈ کیا تھا اچھا 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 کوئی آپ ایک نورمل دو انسان جب بات کر رہے ہے آپ کو اتنے سارے لیڈز دیئے گئے ہے کہ آپ یہ کمیشنر سے بات کرو وہ کمیشنر سے بات کرو جا کے ملو آپ کہیں بھی ہمارے ساتھ بھی پولیس ٹیشن جا سکتے تھے آپ کہیں نہیں جاتے ہو تو یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ سب نہیں کر کے آپ فون ریکارڈنگ کر رہے ہو آپ اپنے طرف سے دکھا رہے ہو کہ اتنے رہے لیکن آپ ایک ڈرائیور کے ساتھ جو آپ بولے ہے کہ آپ نے شینا کو دیکھا ان سے آپ ایک سوال بھی نہیں کرتے ہو کہ کہ ہے شینا یہ بہت ایک بڑی پوائنٹ ہے کیونکہ یہ میں کبھی مان نہیں سکتی ہو کہ آپ ان سے ایک بار بھی پوچھے ہی نہیں اس کے میں نے یا تو شینا آپ کے پاس ہی تھے اس ٹائم میں اس لئے آپ نے ان سے سوال نہیں کیا کہ کہا ہے شینا آپ نے کیوں سوال نہیں کیا ان سے on record the other thing is on the recordings اب public domain میں کیا ہے نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتی ہو because it is not verified it is not ratified but public یہاں میں بہت سارے سوال کر رہے ہوں یہ سب باتیں کیونکہ اس ٹائم میں convenient تھے یہ سب نکالنے کا ضرورت نہیں تھا تو وہ سب بھی ہے وہ سب بھی آپ کو دکھے گا مام آپ نے کہا کہ آپ نے راہل کو کچھ کونٹیکس دیئے تھے اور اس میں کافی ریپیوٹیڈ کپس کے کانٹیک نے ان کے خود کے مانے دیئے تھے میرے چھوڑ دیجئے پر آپ نے کہا کہ راہل نے آپ کو بتایا آپ نے راہل سے پوچھا کہ شینا کہاں پہ ہے آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک آپ یہ دو لوگوں سے بات کرو یہ اتنا ہوا یہ ریکارڈ ریپیوٹیڈ جورنلیسٹ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کسی پی گرائیم کو کال کر کے کہا گیا تھا کہ اب جانج کی ضرورت نہیں ہے کم دی فامیلی اکی ناؤ آئی ایک لڑکی اتنی دن سے گائب ہے کی ایک ماں کیسے کچھ نہیں کر سکتے ہے آپ کو شاید معلوم ہے کی نہیں یہ بات نہیں معلوم ہے کہ 2009 سے لے کے 2012 تک شینہ اور میرا کوئی کونٹیکٹ ہی نہیں تھا جس دن سے وہ راہل کے ساتھ مووو ان کر گیا تھا ایک ساتھ رہنے شروع کیا اور یہ شینہ کا میں آ چکا ہے بکوز شینہ جب ہی بھی ان لوگوں کے بیچ میں میسیجز ہے جو راہول کے فون سے ریٹریف کیا گیا کہ شینہ جب ہی بھی میرے ساتھ کونٹیکٹ کرنے کو کوشش کرتا تھا راہول اس کو ڈسوید کرتا تھا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ خوش ہے کیوں کونٹیکٹ کرنا ہے حالانکہ شینہ کے ساتھ جب ان کا مگنی سگائی بھی ہو چکا تھا اس کے بعد بھی شینہ نے یہ کیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنا ہے تم سے یہ بھی ہوا یہ سب سب ریکارڈ میں آ چکا ہے لیکن راہول نے اس کو مجھ سے کونٹیکٹ کرنے نہیں دیا کونٹیکٹ کیا اور پھر ہمارے واپس ایک دوسرے سے کمیونکیشن شروع ہو گیا تھا شینہ گائب ہونے کے بعد یہ پیٹر نے پیٹر نے مجھے راہول کو بولا کی نہیں وہ تو راہول کا کال ریکارڈ میں آیا ہے کہ پیٹر نے اس کو بولا بھی شینہ کا بات ہوا ہے لیکن ریکارڈ میں جو راہول کا ریکارڈ اگر صحیح ہے صحیح ہے لیکن یہ تو ریکارڈ میں ہے کہ پیٹر نے راہول کو بولا تھا کہ شینہ نے ان سے بات کیا تو اس کے بعد یہ پہلے ہو چکے تھے پہلے 10 years شینہ میرے ساتھ کونٹیکٹ میں نہیں تھے پھر کونٹیکٹ ہوا پانچ سال ہوا کہ میرے ساتھ رہی پھر تین سال وہ جب راہول کے ساتھ شیفٹ میں نہیں سو یہ کوئی میرے لیے ایک عجیب چیز نہیں تھی کہ شینہ میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ کونٹیکٹ میں نہیں رہنا چاہتے ہے مام یہ بات ٹھیک ہے مطبہ آپ نے بتایا کہ وہ ایک on and off for lack of a better term اس طرح کی چیز چیز تھی یہ it is established and صحیح ہے آپ کہنا ہے کہ ایسا تھا نہیں کہنا نہیں تھا یہ پولیس میں بھی ایک ہے وہ چیز پہ چل جاتی ہے جو بھی backstory رہی ہو اب شینہ مل نہیں رہی ہے despite people trying کہ ان کا کوئی پتہ مل جائے یا ان سے کوئی بات ہو جائے یا ان کی کوئی تصفیر دیکھ جائے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ نے کیا 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 کر سکتی ہو جب میرے ارسٹ ہونے کے بعد اس کے پہلے آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کی مجھے کبھی نہیں لگا کی شینہ زندہ نہیں ہے مجھے کبھی نہیں لگا یہ بات کیونکہ ایسا پہلے ہو چکا تھا where شینہ was not in contact with me at all ایسا سے بھی مجھے یہ سوچ میں کبھی نہیں آیا کہ شینہ زندہ نہیں ہو سکتے till the day I got arrested راہول کے بولنے کے بعد تو کوئی راہول کا تو کوئی یہ نہیں تھا جو راہول میرا ساتھ کبھی contact میں تھا ہی نہیں ٹھیک coming back to شینہ ایک ڈائری کی بات ہوتی ہے کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے یہ ڈائری کے بارے میں نہ ہی کوئی پولیس آفیسر کو یہ ڈائری کبھی ملا تو یہ ڈائری کہاں سے نکلے ہے میڈیا میں یہ صرف میڈیا والے کو معلوم ہے کیونکہ یہ سوال میں نے سی بے آئی سے بھی کیا تھا جب میرے ساتھ پوچھتا انہوں نے تو کبھی ایسا ڈائری نہیں دیکھا تو پولیس والے نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے یہ ڈائری تو میڈیا کو کہاں سے ملا یہ میڈیا کوئی معلوم ہے پولیس کے حوالے سے کبھی نہیں آیا کیا کبھی شینہ سے کبھی ایک سمیہ آپ نے بتایا کی آپ کی ان سے بات چک نہیں تھی آپ کے ساتھ شینہ بھی نہیں رہ رہ تھے مکھائل بھی نہیں رہ 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 تھی اور آپ کی زندگی کافی آگے چلے گئی تھی پہلے کالکاتہ پھر اس کے بعد میں ممبائی اور وہاں پہ ایک زندگی چل رہی تھی اس سپیچ میں آپ کو ایک خط ملتا ہے یہ لوگ آپ کے ساتھ شفٹ ہوتے ہیں کیا اس کے بعد کبھی شینہ سے آپ کی بات جو آپ دونوں کا پاس تھا اس کو لے کر کہ کبھی کوئی بات نہیں ہو ایکشلی بات ہوئی دو ہزار کہ شینہ کیا سوچتی ہے اپنے ماں کے بارے میں یا ماں کو کیا لگتا ہے ایسے تو کبھی کیونکہ میرے ان کے ساتھ شینہ کے ساتھ میں کافی کلوز تھی تو یہ 2009 میں جب راہل بامبے میں آئے اس کے بعد سے ہی ریف سٹارٹڈ اس کے پہلے کبھی بھی شینہ سے لے کے دو ہزار دو ہزار تین سے لے کے دو ہزار نو تک کبھی بھی شینہ اور میرے بیچ میں in fact I was much closer شینہ than I was to with so کبھی مکھائل دور دور تھے ہمیشہ میرے سے مکھائل کبھی میرے ساتھ رہ نہیں کبھی بھی نہیں رہ ریزن بھی کیونکہ 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 پیار کیونکہ کیونکہ نے سکول میں تھا اس کے بار بانگلور انٹرنیشنل میں چلے گئے پھر اس کے بار he had a problem of drugs in the bangalor international thing to ان کو rehab he had to go to the rehab after that he went away to Delhi he was always in Delhi he انہوں نے کامو اینڈ گو کافی بار آ چکے چھوٹیا میں جب بھی ڈیلی نے وہ جب یونیورسٹی میں تھے وہ ہوتیل مینجمنٹ کر رہا تھا جب بھی چھوٹیا ہوتے تھے وہ آتے تھے بامبے میں لیکن شینا میرے ساتھ تھی فل ٹائم شینا was with me. So جب یہ میں ویکنز میں ہمارے گھر میں تھے. ہمارے میرے ساتھ ہولیڈیز میں جاتی تھی. تو وہ میرے ساتھ. آپ نے بتایا تھا کہ وہ اس دنیا میں کیسے آئیں? نہیں. میں نے نہیں بتائی. لیکن ان کو بعد میں. ہاں ہاں جب معلوم پڑا. تب ہی وہ دو ہزار بارہ میں مجھ سے خود سے کانٹیکٹ کیا تھا. واپس. جو دو ہزار نو سے دو ہزار بارہ میں جو کانٹیکٹ نہیں تھا. تو ایک بار شاید وہ جب گوہاتی گئی تھی. ان کو تب پہلے بار معلوم پڑا کی ایکشیلی وات از ہر پیٹرنل تھنگ. جیسے شینہ کے جن کو لے کر کے جو آپ کا کہنا ہے کی وہ ایک خراب یاد ہے اس لئے میں اسے یہاں کیمرے پہ نہیں کہنا چاہتا ہوں. لیکن مکھائل کی زندگی کسی دکھ سے شروع نہیں ہوتی ہے. جی. مکھائل کے جو پتہ ہیں صدہارت ان سے ایک کنسنشول اور ایک اپنے ٹائم میں وہ ایک ہیل دی ریلیشنشپ تھا. ایسا لگتا ہے آپ نے جتنی چیزیں کہیں ہیں. شینہ کو آپ نے کیوں بہن کہا ہوگا اس کی تھیری بہت لمبی ہے. فائللی ان کو ڈوب بھی کر لیا تھا آپ کے پیرمز نے. مکھائل کو بھائی کیوں بھائی. اور مکھائل سے جو دوری تھی میں اس کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک ماہ کے لئے یہ تکلیف کا قارن ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی سمطان کی پتہ کو ہی لے کر کے ایک خراب میموری ہے تو یہ ایک لڑکے کا دماغ بھی پروسس کر سکتا ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ مکھائل سے اتنے دوری کیوں تھی. ہاں ٹھیک ہے میں ابھی پہلے بات ہے جب شینہ پیدا ہوئی تھی I was not even an adult. I know. Okay so I was a minor still and اس کے بعد جو صدارت میری زندگی میں صدارت کے ساتھ ایسے بھی دوستی بھی تھے دوست ہی تھی تو صدارت میری زندگی میں he came into my life more as a compromise and مکھائل جب پیدا ہوئے اس وقت بھی I was very young my problem صدارت was also himself very young but وہ established بھی نہیں تھے مجھے actually صدارت سے میں نے شادي کیوں نہیں کیا because صدارت was in my opinion at that point میں اس نہیں نہیں میں وہ بھی آؤں گے کیوں مکھائل کا میں بتا رہی ہو میری وہ گھر میں میں کیونکہ صدارت ہو میں الگ نہیں رہتی تھی میں اپنے ماں کے گھر میں رہتی تھی تو جب میرے پتہ واپس آنے کے بات ہوئی وہ گھر میں آپ نے پتہ نہیں میرے بک پڑھے کی نہیں تو آپ اگر پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں آپ کو معلوم پڑھیں گے جو ان بروکن جو میں نے بک لکھا ہے اس میں میں نے سارے ڈیٹیل میں لکھی ہے کہ میں نے گھر کیوں چھوڑا حالانکہ میں نے اپنے دونوں بچوں کو کس مجبوری کے وجہ سے وہاں چھوڑ کے آئے کیونکہ میں بہتا ہوں گیا میں تب ہی بھی میں میں بہتا ہی سٹوڈٹ تو میں اپنے پیٹ ہی نہیں پال پاتی تو میں دو بچوں کو لے کے میں نہیں نکل سکتی تھی اور میں وہ گھر میں رہ بھی نہیں سکتی تھی تو میرا وہ مجبوری اس ٹائم میں میرے تھی وہ میرے ڈیسیشن صحیح تھی یا گلت تھی وہ میں نہیں بول سکتی ہوں شاید میرے ڈیسیشن گلت تھی شاید میں سیلفش تھی but you also must not forget I was 19 years old that was the decision of a 19 year old میں اس سوال کو ری فریز کر دیتا ہوں شاید وہ ٹھیک کمینیکیٹ نہیں آپ یہ پوچھیں گے کی مکھائل کے ساتھ دوری کیوں میں I will give you the reply to that اور مجھے جو آپ نے کہا ہے اس پہ بھی ایک چھوٹا مجھے اپنی بات رکھنی ہے اس پوڈیم سے کہ ہم ایک 19 year old کے decisions کو question کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہے ہیں بالکل ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے سمیہ میں لوگ ایسے faster لیتے ہیں جو انہیں بعد میں ٹھیک نہیں لگتے ہیں تو ان کا مولیانکن 20 اور 30 سال بعد نہیں ہو سکتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صدھارت آپ نے compromise کہا میں اس میں interested نہیں تھا کہ دو لوگ کیوں شادی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ میرا سوال نہیں تھا میں نے شادی نہیں کیا ان سے میں بہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم اس دنیا میں جانے کیونکہ وہ دو consenting address کے بیچ کی بات ہے اس میں نہ ہمیں نہ law کو نہ جنتہ کو کو interest ہونا چاہیے میرا ماننا یہ ہے کہ مکھائل ایک مشکل وقت میں آپ کے زندگی میں آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے زندگی آگے بڑھتی اس کے بعد آپ کالکاتہ جاتی ہیں you meet sanjeev اور رہی پیٹ پالنے کی بات تو چیزیں اچھی چلتی ہیں اس کے بعد جب ہم آپ کو ممبئی میں دیکھتے ہیں تو چاہے وہ زندگی پیٹر کے ساتھ ہو یا پھر وہ ایک as a successful executive ہو وہاں پہ بھی آپ کے پاس میں سنسادھانوں کی کوئی کمی نہیں تھی اب وہ ایک emotional issue بس ہے کہ کیا ہمارے past کو ہم accept کرنے والے ہیں میں اس میں مکھائل کی جگہ کیوں نہیں بن پائی اور جب وہ بنتی بھی ہے جب وہ آتا بھی ہے تب ہی بھی وہ بھائی کہلاتا میں اس سوال پہ آنا چاہتا کریکٹ اسی کا میں جواب دینے والی تھی کی جب مکھائل پیدا ہوئے تھے I left home when مکھائل was barely 3-4 months old actually maybe just a few months older تو اس time میں ایک decision لیا گیا تھا کی میری ماں میرے دونوں بچوں کو adopt کریں گے ٹھیک ہے کیوں دونوں بچوں کو کر رہے تھے because that was one of the conditions I did want to take them with me but I had no financial support تو جب میری ماں باپ نے ان کو ماں نے actually میری ماں نے the adoption papers are only with my mother not with my father so I want to clarify that also ٹھیک ہے so جب میری ماں نے adopt کیا تھا یہ بھی اس time میں فیصلہ ہو چکا تھا کی جب میں when I am able I will take the children back with me جب کلکٹا میں کلکٹا جاؤ جہاں جاؤ میں دو تین سال بعد لے لیکن میں جب ان لوگوں کو لینے واپس گئی میں دو in 1993 I went to take my children back 1993 or 94 before I got married to Sanjeev تو مجھے بچے نہیں دیے گئے تھے بچے نہیں دیے گئے تھے because already legally adopt کر چکے تھے اور سب سے دکھ کی یہ بھی بات ہے جو ابھی emotional that was the legal side میں جب گئے اپنے بچوں سے ملنے میری بچوں نے مجھے نہ ہی پیچھانا نہ ہی میرے پاس آئے کیونکی میرے بچے مجھ سے تین سال بعد ملے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس تاں فور می it was a very heart-breaking moment کہ میرے بچے چھپ رہے تھے جب میں گئے تھے کیونکی میرے ممی کے پیچھے کیونکی انہوں نے مجھے پیچھانے نہیں کہ یہ کون ہے اور اس تاں میں جو پیچھتی جو میں نے دیکھی کہ جہاں پہ وہ لوگ کافی میرے ماں کے ساتھ وہ لوگ کمفرٹبل تھے اور میرے جو دیسیشن تھے یا جو میرے اس ٹائم میں شاید اور میرے پاس نہ ہی ریسورس تھے کہ میں جا کے ایک مقدمہ لڑوں کی میرے بچے کو مجھے چھئیے میں کچھ پیچھ بچے یہ پیچھ 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 ہوگی سو آپ کے تب سنجیر سے شادی ہوگی نہیں ہوئی تھی یہ تھک سنجیر کے شادی کے پہلے اور سنجیر کو بھی اس میں کوئی اتراز نہیں تھی سنجیر نے بھی بھولی لے کے آنا ہے تو لے کے آؤ because there was no he had no issues so so I have to be honest about this because he had no issues with it but میں نہیں کر پائی تو اس کے بعد جو یہ it was a very painful experience for me کہ میں جو بچوں کو اپنا بھی نہیں پا رہے ہو تو میرے پاس اس time میں اور کوئی چارہ نہیں تھے apart from carrying on with my life I did not have a choice see again that is after marrying to Sanjeev with his legal and financial problems no I was not neither in touch so اس کے بعد 10 سال گزر گئے تو تب تک میرے بچے بھی بڑے ہو چکے تھے and they were officially legally the children of your parents my parents so it was only that was the time they contacted me that was the time they contacted me that was the time they contacted me and they didn't contact me that sheena mikhail no they wanted money they wanted that was the letter that we need financial help تو مجھے اگر میرے بچوں سے پیار نہیں تھے تو میں اپنے پاس میرے بچوں کو واپس میں لے کے نہیں آتے میں لے کے آئے میرے بچوں کو تو میں تو ایک خر میں ایک چیک بھیج دیتی یا یا اوڈرے بچوں سے پیارے بچوں سے پیارے بچوں سے دور رہی یا شینہ سے دور رہی وہ میں میک اپ کرنے چاہتی تھی اسی لیے میں ان لوگوں کو میرے پاس واپس لے what was the easiest solution they just wanted money they could have sent money matter would have been closed میں نے پوچھا اس لیے اور اس سوال میں ہم نے دلچسپ ہے اس لیے اتنی زابہ لی کیونکہ جو درشک ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ ہیں اور جو عام لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں بتا ہے ان کے دماغ میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ اندرانی خود جو اپنے بارے میں بتاتی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ she's a very brave woman she's very smart executive ہیں successful ہیں بہت سارے لوگوں سے ملیں بہت سارے لوگوں سے ان کے ایک network ہے ان کے پاس میں لوگوں کا اور جب وہ ممبئی میں ہیں اور for that matter کالکاتا میں بھی ہیں تبھی بھی نہ سنسادھنوں کی کمی ہے نہ confidence کی کمی ہے جس طرح سے ایک social ایک دنیا آگے بڑھ رہی ہے اس میں ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک لیگل یا فنانچل چیز سے پیچھے ہٹ جائیں گی وہ ایک emotional issues پہ میں نہیں comment کر رہا ہوں اور یہی سوال برقرار رہتا ہے جب آپ ممبئی بھی آ جاتی ہیں ایک ماں کے جیون کا چناؤ ہو سکتا ہے مطلب میں اس تھیری میں نہیں مانتا کہ ماں سے ایک سرٹن behavior expectant کرنا چاہیے granted جو انہیں لگتا ہے وہ کریں میرا سوال صرف اتنا ہے کہ when you are in mumbai اور وہاں پہ آپ life میں گروہ ہوتے پہ پہنچی ہیں سنسادھن ہیں پیسے ہیں access ہے لوگوں کو جانتے ہیں but with peter minus peter on my own i was in rani i still am in rani تو آپ نے اس کے باوجود جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے بچے لینا چاہتی تھیں اپنے ماتا پتا سے جو آپ ایک لڑائیں ان سے ہاریں آپ نہیں لے پائیں جبکہ آپ کا بڑا من تھا آپ کو بڑا دکھ ہوا آپ نے کہا ابھی but جب وہ finally کسی بھی chemistry سے وہ ممبئی پہنچتے ہیں تبھی بھی وہ introduced ہوتے ہیں as sister and brother because i will tell you why because already legally and officially ان کے لائف بھی upset ہو جاتے ہیں اس سے legal official کا بات نہیں ہے پر ایک ماں کا دل تو چاہتا ہوگا ماں کا دل اسی لئے تو لے کے آئے ماں کا دل تو چاہتا ہے اسی لئے تو ان کو پاس لے کے آئے نہیں پیٹر کو کیا بتایا آپ نے پیٹر کو تو پہلے سے معلوم تھا وہ تو پہلے سے معلوم تھا ابھی بات ہوتی ہے آپ کے پیٹر سے پیٹر سے بات ہوتی ہے میں نے کوٹ میں تو ملتے ہیں پیٹر سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لڑائی میں پیٹر آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اگر ساتھ ہوتے تو مجھے تو پہلے دن ہی تو جس دن میرے arrest ہوئے وہ تو society کو چٹھی لکھ رہا تھا کہ بھئی یہ flat transfer ویدھی کو بند کرو یہ کرو تو ساتھ تو کبھی ہی نہیں تھا مطلب پیٹر آپ کے بیچ میں ایسا کیا ہو گیا جس وید سے پیٹر ہے جس وید سے پیٹر ہے دیکھیں مجھے تو is now estranged not is now I think وہ تو ان کے دل میں تو کافی دن سے ہی میرے arrest سے پہلے estranged تھی مجھے ہی وہ سمجھ نہیں آئی اور میں ہی یہ چیز پہرپس I was in denial even after my arrest کی already ان کے منھ میں تو جو شریعتر بولے دوری بولے جو کچھ بھی ہے وہ سب تو کافی دن سے چل رہا تھا مطلب پیٹر میں پیٹر نہیں ہوں اس لئے ان کے کیا قرن ہو سکتا ہے آپ کو لگتا تو ہوگا کہ یہ جیسے for example ابھی جیسے ہم میرے teammates یہاں پہ record کرتے ہیں ہم لوگ دوست بھی ہیں روحانی ابھی switch پہ ہیں اور اگر ہمارے بیچ میں کچھ ہوتا ہے آج اور دو تین دن بعد روحانی مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں تو میرا دماغ کام کر جائے گا کہ ہاں یار وہ انرانی والے انٹیویو کے دن میں نے شاید کچھ کیا تھا نہیں لیکن مجھ سے تو وہ بات کر رہا تھا مجھ سے تو اس دن جس دن میری ارسٹوئی مجھے کچھ بھی تھوڑا بھی شک نہیں تھا جب تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو جواب انرانی نے پہلے اپنے بک میں دیئے ہیں اپنے انٹیویوز میں جو پہلے پبلشڈ ہیں ان میں دیئے ہیں وہ کافی convenient explanation بناتے چلتے ہیں convenient نہیں ہے وہ سچائی ہے کیونکہ جو چیز مجھے کبھی نہیں لگا تو وہ میں ایک کہانی بنا کے میں نہیں بول سکتی ہو کیونکہ مجھے last minute تک کبھی نہیں لگا it was only جب میں arrest ہونے کے بعد پیٹر اپنا 60th birthday کے planning بنا رہا ہے پورے سارے میرے جویلری شفٹ کر رہا ہے میرا پیسہ شفٹ ہو رہا ہے properties کا یہ رہا میرے in fact مجھے بھیج رہا ہے کہ یہ transfer کرو اسی وقت دھیرے دھیرے مجھے لگنے لگا بھئی کی ایکشلی ہو کیا رہا ہے تب تک مجھے تھوڑے بھی شک نہیں تھی کہ اس میں کوئی problems تھے میرے اور پیٹر کی بیچ میں تب تک مجھے نہیں لگا کی problems ہے اور مجھے in fact اس کے بعد بھی تین چار مہنے تک جب پیٹر کے arrest ہوئے اس کے بعد ہی پیٹر مجھ سے contact کیے کی بھئی تب تو پیٹر تو کافی اپنا بردے منا رہت ہے اور وہ مجھے چٹھی بھی لکھا تھا مجھے نہیں لگتا کہ بردے اور اس باتچیت کا کوئی بلکل آپ کی بیوی جیل میں ہے آپ پورے دنیا سے لوگوں کو بلا رہے ہو میں یہ جاننا چاہتا ہوں تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پیٹر کے پاس آپ سے آپ کا احید کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے اور اس گھٹنا سے پہلے تک کہ you were a team تو آپ دونوں کے بیچ میں کیا بات ہوئی I thought I was a team I was never a team clearly he was not a team ٹھیک ہے اب آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ لوگوں نے کبھی اس چیز کو resolve کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے بارے میں لوگ بول رہے ہیں کہ I killed my daughter نہیں تو کیسے بات ہوتی میں تو جیل میں تھی کبھی تو بات ہوتی ہوگی بلکل نہیں وہ ملنے نہیں آئے وہ ہی تو میں بول رہی ہوں آپ نے کبھی پیٹر سے help مانگی I wrote letters کہ آپ help کرو مطلب میں جیل میں ہوں میری بیٹی نہیں مل رہی لوگوں کو بولنا ہے کیا آپ کلدہ Of course I did انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میرا چار شیٹ ابھی گرنے والے ہے اور انہوں نے اپنے بردے پلانز لکھے مجھے چٹھیا لکھے انہوں نے بولے کہ بھائی میڈیا میں اگر آپ سے ملنے جاؤ تو میڈیا کو معلوم پڑے گا میں ملنے جا رہے ہوں اور کہ میں ابھی لندن جانے والے ہوں میرا چٹھی کے ریپلائیز وہ سب آپ ڈاکیمنٹری میں دیکھیں گے کیونکہ میں تو وہ چٹھیا دے بھی دیا مام ایک بک آئی ہے جس کا ہندی ٹائٹل ہے ایک تھی شینہ بورا یہ راج کمل سے پبلشت ہے سنجے سنگز کے آتھر ہیں انہوں نے جب وہ لاکی پڑھائی کر رہے تھے انہوں نے جیل وزٹ کیا آپ وہاں پہ تب لاشت تھیں اور انہوں نے اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ سنوائی کے لیے آپ کو عدالت میں دیکھا جاتا تھا تب آپ کے بالوں کا رنگ سفید ہوتا تھا لیکن جب آپ جیل میں ہوتی تھیں تب آپ کے بال کالے ہوتے تھے مہنہوں کے بالوں کے رنگ پہ ٹیپ ہماری منشاہ نہیں ہے ہمیں کتاب کے اندر کیونکہ عدالت میں عدالت کے باہر کیمرہ ہوتا ہے میڈیا ہوتا ہے پبلک پرسپشن کے وہ لڑائی ہے کیا نہیں مجھے پبلک پرسپشن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا کیونکہ پبلک کے جو اپینین ہے نا اس کو میں نہ ہی تب بدلنے کو کوشش کیا میں ہی تب بدلنے کو کوشش کیا نہ ہی میں آج بدلنے کو کوشش کروں گی کبھی بھی بکوز میرے بال ہے میں اس کو سفید رکھو کالا کروں گرین کرو وہ میری چوئس ہے اگر کوئی اس میں یہ کوئنسیڈنس ڈھون رہا ہے کہ ہیرنگ کے پہلے وہ ان کے پرابلم ہے میرے پرابلم نہیں ہے اور مجھے تو ہسی اس بات کے آتے ہے کیونکہ میں نے بعد میں جب جیل سے نکلنے کے بعد میں نے کافی سارے جرنلسٹ لوگوں کے بھی انٹرویوز دیکھے جو چلا چلا کے بولے کی بھائی اندرانی مکھ جی کالے بال میں ہے تو وہ تو کوئی پچاس سال کے ہے کوئی ستر سال کے ہے مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں تھا ان کے بال کالے کیسے رہتے ہیں مجھے نہ ہی اس میں دلجسپی ہے نہ ہی چرچہ ہے لیکن ایسے لگتے ہیں آپ کے سوال نہیں ہے لیکن میں بتا رہی ہوں کہ مجھے تو میرے بال کو لے کے اتنے چرچہ ہو گئے کہ ایسے لگے کہ میرے علاوہ کہ کوئی کبھی بال کلر ہی نہیں کرتے ہیں یہ دنیا میں آپ کے بالوں کو لے کے چرچہ نہیں اور بائی دو وی آپ کے جیل میں ہے کلرز ملتے ہیں ٹھیک بات ہے آپ کے بالوں and you can buy it from the canteen میرا انبھاو آج تک رہا نہیں ہونا بھی نہیں ہے آپ کبھی جیل نہ جائے میں پس یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ فریولیس چیزیں ہیں بہت فریولیس ہے that's why I'm shocked to ask me this question نہیں میرا سوال یہ نہیں تھا کہ آپ بال کلر کیوں کرتی ہیں میرا سوال یہ تھا کہ ایک پبلش پرک ہے by a journalist جس میں یہ اس سائیوگ اس کوئنسیڈنس کے بارے میں یہ ان کے اوپینین ہے I have not read this book اس کوئنسیڈنس کے بارے میں I have never met this guy I don't know who he is تو وہ بالوں کے قلر پہ بات نہیں ہے وہ اس کوئنسیڈنس کے بار بار جو ہو رہا تھا اس کو لکھے سوال تھا anyways ہم جیل کے ایک اور نمبر پہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسی کتاب میں ایک پروٹیسٹ کی بات ہے جیل میں محلاؤں کا ایک ایک کہری ایک محلہ کی جان جاتی ہے اس کے بعد ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے پولیس کا ایلیگیشن یہ تھا کی it was اندرانی's idea کہ پولیس کی آنکھوں میں اچار اور مسالہ کا پہنے ڈالا جانے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں بھپا مجھے تو وہ سب نہ ہی معلوم ہے کیا پولیس نے کبھی بھی آپ سے اس چیز کے لئے آپ سے بات کی تھی نہیں کبھی نہیں کی آپ جب جیل میں تھی اسی دوران دوہزار سولہ میں آپ کے پتہ نہیں رہے آپ کے پتہ سے آپ کے سنبن کیسے تھے سنبن تو تھے ہی نہیں جب میں نے جب انہوں نے مجھ سے مدد مانگا جب مدد مانگا میری ماں باپ نے مجھ سے فینانشلی then of course I offered my help and whatever as a daughter I could do I did as a daughter I you know complied and I whatever my duties were to ensure that they were well looked after کی ان کو کوئی چیز کی کمی نہ ہو لیکن emotionally کوئی سنبن نہیں تھا میرا کوئی میرا دکھ تھا تو اس میں سنبند کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے میرے ساتھ جو زندگی میں ہوا وہ کسی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے بالکل اور اس کے آگے تو سنبند کی تو یہاں بات ہی نہیں مام اگر سنبن کی بات نہیں ہے تو جب ان کا نیدھن ہوتا ہے پندرہ دسمبر دوہزار سولہ میں اس کے بعد آپ ایک بیل اپلیکیشن موو کرتی ہیں بیل اپلیکیشن نہیں ڈالا تھا میں نے just I want to clarify that to attend یہ to perform the rights اور مکھائل نے اس کو کنٹیسٹ کیا that was his problem آپ کیوں جانا چاہتی تھی میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی ایک تکلیف دے یا ایک ایک تکلیف دے نہیں میں نے وہاں جانے کے لئے نہیں اپلیکیشن ڈالا تھا میں نے اپلیکیشن ڈالا تھا کی میرے کیونکہ جب میں جیل گئی تھی اس کے بعد میری ماں بھی گزر گئی تھی اس کے تین چار مہنے بعد میرے پاپا گزر گئے تھے اور مجھے ان کے انتیم سنسکار اسی لئے کرنا تھا کہ ہر ایک انسان کا وقت آتا ہے جب اپنے دل سے میں نے جب انہوں نے مجھے جب دو ہزار تین میں فائنانشل ہلپ کے لئے جب انہوں نے مجھے چھتے لکھے تھے میں نے ان کو فائنانشل ہلپ دیا تھا لیکن میں نے دل سے معاف نہیں کیا تھا لیکن میں نے ریلیز مجھے ہم جس دن میں نے ان کے کریا کرم کیے تھے جو یہ یہاں پہ بامبے میں برہمان سماج میں میں نے جا کے ان کے شراد کیے تھے ایکشلی جو میرے ساتھ جو ہوا جو میرے ساتھ جو انیائی ہوا تھا میرے پیتہ کی وجہ سے میں نے پہلے بار دل سے روئی اور دل سے میں تب اسی لئے روئی کیونکہ پہلے بار میں نے ان کو معاف بھی کیا دل سے دل سے اور یہ میرے لئے یہ بہت ضروری تھا یہ کرنے اور آم ام گریٹفول کہ کورٹ نے بھی مجھے پرمیشن دیا جانے کے لئے اور آم 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 مرحبہ جو بھی فیسٹے لئے چاہے وہ گوہارٹی میں لئے ڈیسیجنسوں کی اکھٹنا ہوئی ہے چاہے وہ مسٹر داس کے ساتھ میں آپ کا سمبند ہو پھر آپ کالکاتا میں آپ سنجیب سے ملتی ہیں اس کے بعد آپ مومی میں پیٹر سے ملتی ہیں آہ آہ ایسے لوگ جو اس کی مورالیٹی کو ایتکس کو کوسٹن کرتے ہیں ان کو آپ کیا جواب دینا چاہے ہیں میں یہ جواب دینے چاہتی ہوں کی میرے پرسنل زندگی میری پرسنل زندگی ہے اس میں میں نے بہت آہ صحیح ڈیسیشنز لئے ہیں بہت کلٹ ڈیسیشنز بھی لئے ہیں لیکن آہ یہ تاجب کی بات ہے کی پیٹر مکھر جی نے بھی پہلے شادی کر چکے ہیں اس کے بعد ان کے ایک لیڈی کے ساتھ بارہ سال کے لیوین ریلیشنشپ تھے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے شادی کی لیکن ان سے کوئی آج تک نہ ہے کوئی انٹرویو میں یہ کبھی پوچھا نہ ہی اس بات کے چرچہ ہوتی ہے سیکنڈلی سیکنڈلی ایسے سنجیف جب میرے ڈیوارس ہوئے سنجیف کے اس کے پہلے بھی دس سال ایک لیڈی کے ساتھ ریلیشنشپ تھے پھر میرے ساتھ شادی ہوئے پھر جب ڈیوارس کے بااد ہی ہیڈا لیوین ریلیشنشپ with another woman for several years لیکن وہ بات بھی کوہی نہیں بولتا ہی اسی لئے نہیں پوچھتے because this is what i call misogyny ٹھیک ہے okay so which is i think very incorrect and it should not happen اور آئندہ جا کے بھی میں یہ بھی بولنا چاہتی ہو بھلے yes i have been divorced twice لیکن اگر لوگ سوچتے ہیں کبھی i have been single for eight years nine years okay i am not thinking about a relationship right now i am not even in that mind space okay but آئندہ جا کے اگر میرے کسی کے ساتھ relationship ہوئے ہم تو اس میں اگر لوگوں کو problem ہے وہ ان کے problem ہے میرے problem نہیں ہے exactly میں یہی سننا چاہتا ہوں بس وہ میرے بالکل ہی problem نہیں ہے میسوجنی نہیں ہونے چاہیے we are agreeing ٹھیک ہے لوگوں کی personal choices کو question نہیں کرنا چاہیے we are agreeing بالکل i am sure viewers will agree times of india کا ایک article 3rd of october 2022 جی اس میں راہل کی جو cross examination ہے اس کے بارے میں جانکاری ہے cross examination آپ کے لائر نے کیا آپ کے لائر نے راہل کو cross examine کرتے ہوئے ان سے پوچھا کیا آپ کو پتا تھا کی by law sheena is your sister راہل نے کہا کہ مجھے پتا تھا اس کے بعد آپ کا وقیل ان سے پوچھتا ہے کی آپ کو کوئی moral یا ethical hesitation کیوں نہیں ہوا اگر آپ ایسا سوچتی ہیں جیسا ابھی آپ نے بتایا تو آپ کے وکیل نے راہل سے یہ سوال کیوں کیا ہے وہ وکیل نے پوچھا وہ آپ کو وکیل سے پوچھنا پڑے گا کیا آپ کو یہ پتا تھا کی وکیل نے ایسا سوال پوچھا ہے جی نہیں کیا آپ مجھے معلوم تھا یہ سوال پوچھا کیا آپ نے بار میں وکیل کو کہا کیا آپ نے ایسا کیسے پوچھا میرے thinking سے کیونکہ مجھے یہ سوال in fact تھوڑی دیر پہلے پوچھا جانا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو دیر پہلے ایک بردی ماں ایک ایک تک لائے اس میں کہ راہل مکھر جی نے تو یہ چیز میں چیز بولا تھا کی ان کو یہ معلوم تھا کی بہن تھا لیکن دو چیزیں ہیں جو راہل کا خود کا کال ریکارڈز میں خود کا کال ریکارڈز میں راہل اور میرے بیچ میں شینہ میری بیٹی ہے اور یہ راہل اور میں خود سے we are addressing شینہ as my daughter that is the funny thing جو انہوں نے خود ہی جو بہار دیا اور اسی دن آپ کے ایک بومبے کے جو crime reporter ہے ویدیا بول کے راہل مکھر جی کو بہار یہ سوال کیا کہ اب ہم نے اندرانی مکھر جی سے یہ سوال کیے تھے کہ آپ نے کیا بتائے تھے کہ شینہ is your daughter تو اندرانی مکھر جی نے ہاں بولا تھا اور ان سے یہ بات پوچھا گیا تھا یہ آپ کے ریکارڈ میں ہے کیا یہ صحیح ہے کہ اندرانی مکھر جی نے آپ کو بتایا تھا کہ شینہ ان کی بیٹی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے انہوں نے بتایا تھا پہلے سے ہی مجھے یہ بات معلوم تھا پہلے سے ہی انہوں نے بتایا تھا یہ بحث کا وشہ کا بات نہیں ہے میرا point بس یہ ہے یہ بہت ضروری ہے یہ بولنے کے لئے کیونکہ یہ پہلے یہ مکھر جی فیملی نہیں ہے پیٹر نے ہی یہ بات بہار میں پھیلایا تھا کہ ان کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھا ٹھیک ہے مطلب اس ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ ابھی بول رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے تو میں چھے سال جیل میں رہی میں نے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بحث سے ہمیں یا ہمارے درشکوں کو ابھی کچھ نہیں ملے گا تت ہی یہ ہے کہ وہ آپ کی بیٹی تھی یہ information information ضروری ہے کہ جو اس میں نا یہ سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے جو یہ اردہ ستھے ہوتے ہیں نا یہ وہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیز اگر پہلے دن سے ہی یہ چیز سچ بہار اگر پیٹر بول دیتے تو یہ چیز یہ سب اتنا confusion نہیں ہوتا یا نہ ہی میں چہ سال میں جیل میں رہتی ہم میرا بس کہنا صرف اتنا تھا کہ ہم اس طرح کے ساتھ چل رہے ہیں کہ شینا was your daughter and by law Rahul was your son اور آپ نے کہا کہ آپ کو اس سمند میں کوئی آپتی نہیں تھی نہیں نہیں I want to clarify I want to clarify اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ دو consulting adults جس طرح آپ نے اپنے جیون میں فیسے لیے اس طرح سے دو adults بھی اپنے فیسے لے سکتے ہیں they were living together I knew they were living together ہاں تو اس پہ ہم کیوں ٹپنی کریں یا آپ بھی کیوں ٹپنی کریں کیونکہ آپ کی سوچ ہے لیکن آپ کے وکیل نے جب Rahul کو اس نے اس کو اسی moral ethical dilemma میں ڈالنے کے کوشش کی جس میں آپ نہیں پھسنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ تو لوگوں کی problem ہے اس لئے میں نے وہ سوال پوچھا تھا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں do you know Karthi I do کیسے آپ کی بات ہوئی کبھی Karthi Chidambaram کے ہم بات کریں I have understood I have known him for a long time پہلی ملاقات آپ یاد کر پا رہی ہیں یاد کر پا رہی ہیں لیکن آپ اگر Karthi Chidambaram یا P Chidambaram کو INX کے کیس کے حساب سے آپ مجھ سے سوال کرنے چاہتے ہیں میں تو نہیں میں بتا رہی ہوں میں نے INX کا نام بھی نہیں لیا آپ نے نہیں لیا لیکن میں لے رہی ہوں کیونکہ آپ next آپ کا question یہ ہونے والا ہے اس لئے میں بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کارتی کو جانتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں میں اس پلات فرم میں اس لئے بات نہیں کر سکتی ہو کیونکہ وہ لوگ ابھی ایک ایسے کیس میں ہے جس میں میں ایک گورمنٹ ویٹنس ہوں تو تو میں لیگلی. اوکے. آرون جیٹلی ابھی اس دنیا میں نہیں ہے کیا آپ ان کو جانتی تھی بلکل. بیفور ایمی ایسے سیفریلیرز. سیفریلیرز. میں ان کو دو ہزار ایک سے جانتی ہوں. 2001 سے جانتی ہوں کیونکہ وہ ان فیکٹ میں شادی کے پہلے بھی پیٹر کے ساتھ ان کے گھر میں گھر گئے. ہم لوگ دنیا کیے. میں ان کے وائف کو جانتی ہوں. بہت سال سے ہمارے. مطلب کس طرح کا nature of یہ جان پہچان کیا؟ nature initially I mean it was obviously he knew peter and they knew each other and اس کے بعد میرا جان پہچان ہوئی because I got married to peter so ان کے ساتھ کافی سال سے جان پہچان ہے. not in a professional in any professional manner but in a personal capacity. ایک پرسنل ریکو تھی. جب آپ کے جیوان میں اتنا اتنی بڑی پرابلم آئی کیا آپ نے کبھی بھی یہ سوچا کی Mr. Jaitley is a good friend کیا ایک بار ان سے صلاح لینے چاہیے yes I had in fact written to him. میں نے ان کو چٹھی بھی لکھا تھا but after that then you know I mean I you know what happened after that because its back then it was speed speed. Arthur road میں cbii آتی ہے yotan approver. Its back then ex home minister peter jail bimboe چلے جاتے ہیں. یہ conspiracy theorists کا یہ کہنا ہے کہ ایک settlement تھا آپ کے bail کو لے کر کے تاکہ آپ approver بنے اور اس کا فائدہ آپ کو ملتا دیکھتا ہے جب ہم cbi کے remand notices کو دیکھتے ہیں جن میں 900 کروڑ کے missing ہونے کی بات کہی جاتی ہے لیکن چارٹ شیٹ میں یہ بات reflect نہیں ہوتی ہے کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں تو کیسا چارٹ شیٹ میں ڈالیں گے تو جو چیز ہے ہی نہیں تو کہاں سے ڈالیں گے کچھ بھی کچھ بھی غلط ہوا ہے INEX نام مجھے مجھے پر کچھ بھی ایک بھی ایک بات ہے میں جوriosوں کو جو eigenen بھائی ہے میں نے جو دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے میں کو کرے گی ہے کیونکہ یہ وہی کھوٹ کو کو کیا ہے یہ پہلے یہ کنڈیشن رکھتی میرا بیل کرو پہلے اس کے باڑ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا عذاب یو گیا ہے تو نہیں اس کیا یہ ایک ہوا میں بولنا والی بات ہے and that is it there is nothing beyond that INX کے جو leak since آپ approver ہیں آپ نہیں بات کرنا چاہتی ہیں جب ایک malpractice کا case نہیں لوج ہوا تھا INX پہ اس سے پہلے آپ کے INX میں کیا جگہ تھی کیا بھومکہ تھی اور جو لوگیں پوچھتے ہیں کہ پیٹر ایک بہت سیکسسفل اگزیکیٹیو تھے پروگرامنگ میں ان کے پروگرامنگ میں ان کے بلکل experience نہیں تھے وہ کبھی پروگرامنگ میں تھے لیکن ان کے leadership میں کون بنے کا کروڑپتی آیا ساس بہو سیریز ہے سیکسسفل شوز but جب INX میں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ آپ کے طرح ہو کے جاتی ہیں پروگرامنگ میں آپ کے دخل کو لے کے بات ہوتی ہے اور پھر جو فنڈز کو لے کر کے جو بات ہے وہ تو case الگ ہے ہی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کیا INX میں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی تھی یا پھر وہ بھی ایک battle of perspectives ہے see it is a battle of perspectives number one number two let me just clarify this okay جب پیٹر نے سٹار جب ہم نے INX شروع کیا there was a reason why INX started because سٹار میں پیٹر کو actually sideline کیا گیا تھا جو اس time میں Samir Nair کو CEO بنا دیا گیا تھا and پیٹر was removed from the post of CEO and that was the time پیٹر نے decision لیا تھا کہ سٹار سے وہ resign کریں گے ان کے اور بھی جو problems تھے I can't I don't want to talk about that سٹار میں جو اور آپ جنرلی جانتے ہیں کی وہ معلوم ہے جو بھی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا so وہ میں اس میں میں کومنٹ نہیں کروں گی وہ دوسری ایک کورٹ ہے it's sort of it's a glass ceiling اس سے آگے نہیں جا پا رہا ہے آگے نہیں yeah it's a glass ceiling but there were other issues because of which you know that happened and تو جب انہوں نے decision لیا کہ وہ resign کریں گے اس time میں یہ decision انہوں نے یہ بھی لیا تھا کہ وہ اپنا network شروع کرنے چھاتے تھے so it was not my brain child it was پیٹر's brain child پر اس میں ان کے دو problems آئے تھے ایک problem تھے کہ ان کے جو contract تھے وہ سامنے ایک سال کے لئے officially you could not do anything non-compete yes non-compete clause تھے ان کے جس کے وجہ سے مجھے سامنے لیا گیا تھا آپ نے کبھی protest نہیں کیا کہ میں کبھی اس طرح کا کام کیا نہیں I am from HR no not really because my role initially was supposed to be more connected to administration and HR and that was supposed to be my role initially لیکن اس یہ میں جیسے جیسے بڑھتے گئے you know Peter never used to come to the office Peter went away to the Himalayas so you can't set up a network and go away to the Himalayas so that is the reality is that so یہ ایسے ایک نوبت میں آگے where there was no leadership there was a reason I was never even supposed to be the CEO of the company میں اس میں group director تھی اور جیسے funding ہوا there was a big this thing on the funding also because اس time میں there was ہماری جو ایک major شہرہ holders تھی ان کے بھی ایک non compete تھی کی وہ میڈیا میں نہیں آسکتے ہے so there was a big this thing so I got caught in all of that I was 35 years old so it wasn't something and again یہ میں آپ کو it is not that I am trying to say that I am innocent in this whole thing no but the fact was responsibilities میری اوپر ایک کے baad ایک کے baad ایک کے یک کے baad ڈالتے گئے so جو and to whatever to my capacity I used to work 20 ڈالتے تو مجھ مجھ پیٹر was in INX پیٹر was on 9 crore salary I was on 3 crore salary so the amount of effort جو میں جو 20 20 گھنٹے دی تھے مجھے تو اس سے بہت جیادہ salary ملنا چاہیئے تھا میں حیمالیہ میں جا کے بیٹھ نہیں گئی تھی آپ نے کہا میرے دو چھوڑے چھوڑے سوال ہیں اور ہم کو اس باتشید کو اکھرام بھی دینا ہے آپ نے کہا کی بڑا مشکل تھا آپ کے لئے one minute there is another clarification I want to make یہ جو اس کے بعد بھی جو finance was never under me finance was under پیٹر finance and distribution was always under پیٹر okay finance reported to پیٹر even in INX مجھے جو کچھ بھی sign کرنے کو دیتا تھا that was the end of it تو یہ تو پیسہ کہا جاتا تھا کہا نہیں جاتا تھا those were not even a part of my ambit ٹھیک ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ one آپ نے اس باتشیت کے سلسلے میں خود ہی کہا آپ ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ innocent ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اینکس میں کوئی غلطی ہوئی تھی پہلی چیز دوسری چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پوری بات چیت میں ہم نے شینا کے بارے میں بات کی ہم نے مکھائل کے بارے میں بات کی پیٹر سنجیف ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک ایسے وقتی سے بات کر رہا ہوں جس کے پاس میں اپنی بات کو رفنے کا صلیقہ ہے ترک ہیں لیکن بات چیت کے کرم میں ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ جو بھی کوئی چیز غلط ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ نظر آتی ہیں لیکن جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوی آپ کی اب ہے جب ہم پہلے آپ کے بارے میں پڑھتے تھے تب ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک انڈیپنڈنٹ بزنس ایگزیکیٹیو ہے اس کے جیون میں اتنی ساری پرابلم آئی ہیں بریو چوائس لی ہے لائف میں اپنے کریئر میں آگے بڑھ رہی ہم ان دو مہیلہ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں اپنے سوال دھوڑا ساری پرابلم کو سرماؤنٹ کر کے اپنا کریئر آگے بڑھا ہے اپنی لائف میں بہت سارے سیٹ میں پھر ان کو ایک آگرہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ بھی ان وال میں جب ان کو لے سوال ہوتا ہے وہ جب پیٹر کی وجے سے ہوا تھا میرے پیرنس کی وجے سے ہوا تھا مکھائل نے ٹرکس کر لیے تھے تو ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ایک ان آپ کے اوپر تو مردر کا الگیشن آگیا آپ کے اوپر فنانشل irregularity کا کیس آگیا کسی اور کی وجہ سے سمجھ اگر اگر اپنی بیٹھے پیٹھے 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 بات میں اپنی زندگی میں اتنا ہی کنٹرول کر پاؤں گی جو کچھ بھی اور آج بھی اگر میں بیٹھے ہوئی ہو میں صرف اپنی بلبوتے پہ بیٹھے ہو میرے لیے جب جیل بھی گئی میرے کوئی support نہیں تھے I fought the battle on my own and I have come out on my own to یہ میرا ایک side ہے تو یہ میں جو اپنی زندگی میں I can control my actions I cannot control other people's actions no fighter spirit تو اسی لئے تو بیٹھے ہوں میں ادھر fighter spirit اگر نہیں ہوتے کیسے منپلیٹ کر جا رہے تھے آپ کو finance کا head بنا دیا مجھے finance کا head کبھی نہیں بنایا but I am also not God so I am also not perfect and میں یہ کبھی نہیں میں اپنے طریقے سے her obstacle کبھی یہاں آج میں یہ position میں آکے میں آج اگر بیٹھی ہو okay why am I sitting here because I am not afraid to answer your questions I am being very honest I could have declined میں نہ ہی netflix کا documentary کرتی میں جس دن نکل کے آئے اسی دن میں اس کے دو دن بعد میں نے interview دیا میں کیوں دیا میں کبھی کبھی مجھ میں یہ ڈر کبھی نہیں تھا کی میں میڈیا کو کیا بولوں گی اسی لئے کیونکہ مجھ میں اتنا ہمت ہے but I cannot control situations اور میں کسی کے اوپر یہ الزام کے بات نہیں ہے لیکن ہر انسان میں جو surroundings ان کو effect کرتے ہی ہے آپ کے جو چویسے ہوتے آپ بھی یہ بات نہیں بول سکتے ہے کی اپنی زندگی میں آپ کے کوئی چویسے آپ کے پیرنس کے وجہ سے influence نہیں ہوئے ہو کبھی وہ غلط ہو سکتے ہے کبھی وہ صحیح ہو سکتے ہے یا I don't know if you are married or including your friends or whatever آپ کے زندگی I am giving you facts that is it so اس میں میں کسی کو یہ نہیں بول رہی ہو کہ وہ غلط تھے صحیح تھے I am telling you کہ ایک جو اب ہی ایک INX کے جو investors ہے وہ بہت بڑا institute ہے تو اگر ان کو یہ decision پہ وہ پہنچا کی مجھے CEO بن ہے do you are you trying to say that all of them were stupid people either I am brighter than everybody in that company I am just giving you so یہ میرا decision نہیں tha ki میں CEO بن jao تو میں toh وہ I was just a small you know I was an employee and I was a shareholder in that company تو وہا پہ بہت سارے senior industrialists and investors they please understand that and also Peter aise mumfali kha ke toh CEO star nahin bane unke he is also a very intelligent man so if you are asking about that at the age of 35 Peter 17 years older than me was a Peter Mukherjee in a position to manipulate me my answer would be yes yes definitely if he could reach the position of you know the CEO of star he log even Ratikan Basu was a very senior man and very well respected man but Ratikan Basu lost his job to Peter Mukherjee right so similarly when I was in INX I was only 30 I was not even 35 actually so it is very possible he manipulated me and again I am talking about this is not about manipulation so do you believe at the age of 19 a 19 year old لڑکی اور 45 year old so it is not it is situation آپ پیٹر کو جانتی تھی اور پیٹر ایک ایک ٹاپ ایک سٹار میں پھر اس کے بعد آپ نے خود ایک میڈیا گروپ تو آپ میڈیا سے بہت دور بھی نہیں تھی چاہے وہ جنرل انٹرٹینمنٹ ہو چاہے وہ ہمارے طرح نیوز سے پہلے آپ کو کبھی ان کے کام کرنے کے طریقے کو لے کے کچھ ایسا لگا کی اس میں صداہر کی گنجائش ہے اب تو آپ کی چاہے تھے کہ آپ کا میڈیا ٹائل ہوا اہم اچھلی جب before the case before the case before the case obviously I mean یہ سب چیزے تو we used to see on this thing and میرا جو نیوز ایکس میں جو انیشیلی جب میں نے نیوز ایکس شروع کیا تھا تو میرا یہی brief تھا that I do not want a channel which is a channel to to sensationalize matters تو وہ میرا the only brief that I had given to the نیوز ایکس team was that that I do not want a sensational channel کیا یہ چیز نیوز ایکس کے کام میں دیکھی گئی پھر کیونکہ آپ کے بات تو چلی گئی لیکن I think it changed ایک آخری سوال ہے جس پہ ہم اس باتشیت کو ویرام بھی دیں گے کیونکہ پھر اس کے بعد ہمارے جو ویورز ہیں ان کو دیندرانی مکھجی سٹوری دیکھنی ہے باری ٹروت یہ 23rd کو نیٹ فلکس پہ سٹریم ہونے لگے گی انڈیا ٹوڈے اوریجنل کی پیش کرش ہے بہت سارے سوالوں میرے پاس ایسا خود کے پاس ایسا کوئی بھی میرے ہاتھ میں ایسا کوئی بھی سبوت نہیں ہے جس سے میں یہ اسٹیبیش کر سکتی ہوں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے تو مجھے وہ لیکن میں یہ بول سکتی ہوں کہ definitely اس کو یہ جو کیس ہے it must be a reinvestigation must happen it must happen because I think it was directed in completely the wrong direction اور شینہ بورا اگر ہے شینہ اگر زندہ ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو یہ ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہے اور میں نے یہ فائل بھی کیا ہے for reinvestigation I have filed in court اگر اس reinvestigation کے بعد میں آپ کی اس میں کوئی چوک نکلتی ہے تو کیا آپ مان جائیں گی to face the law of course وہ نکل نہیں سکتی ہے یہ نکل نہیں سکتی ہے میں خود سے reinvestigation کیوں مانگوں گی جیسے 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 آپ نے بات رکھئے کئی اور اس کیسے سٹیک ہولڈر ہیں جن سے آپ مل سکتے ہیں دی اندرانی موکر جی سٹوری باری ٹروت میں جیسے ہم نے آپ پہلے بتایا 23rd فیب کو ہی سٹریم ہونے لگی نیٹ فرکس پہ انڈیا ٹوڈے اریجنلز کی پیش کش ہے آپ کو کیسے لگی اس بارے میں بتائیے گا اور ہماری بات سے ڈیو سٹریم کیا خصوصی ڈیو آ رہی ہے میڈیا ٹائکون اندرانی مکھر جی کو ممبئی پولیس اس کیس نے ہم سبھی کو حیران کیا ہے چونکا دیا ہے اور ہلا کر رکھ دیا ہے آخر وہ مقصد کیا ہے جس کے چلتے انرانی نے شینہ کا اتنی پیرہمی سے مرد کر دیا شروع کرتے ہیں آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے اس کہانی کا ہر ایک کردار اپنے آپ میں بہت ہی انوکھا اور ہر ایک کا اپنا ہی کوئی الگ مقصد ہے جس شینہ کو کل تک ہم اندرانی کی بہن سمجھتے تھے وہ دراصل اس کی بیٹی نکلے سٹارٹنگ میں اگر ایک جھوٹ بروڈکاسٹ ہو جاتا ہے سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلا سچ ہے کیا پیٹر کا بیٹا اندرانی کی بیٹی وہ ریلیشن ہے ورطمان پتی پیٹر مکھر جی کے بیٹے کا اندرانی کی پچھلی شادی سے ہوئی بیٹی کے ساتھ سمبند تھا ان کا پریوار ہی ہر منٹ ایک نئی کہانی لیگ کر رہا ہے کیا مجھے لگتا ہے کہ پریوار میں کوئی ہے جسے پتا ہوگا شینہ کے ساتھ کیا ہوا تھا بلکل ہے یہ آپ نے اپنی بیٹی کی ہتھیا کی یہ کیسا بیٹو کا سوال ہے موسیقی